جب سے پاکچن لڑا تو باپ نے ستارہ پیچھے میں سولہ اوٹ لیے اسی طرح اور بھی بکاو مال سمجھا جاتا تھا اب ایک واضح تقسیم آ رہی ہے یہ خوش آئین بات ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدہ جا سکتا ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس سائٹ پہ ہوں یہ ایک نئی نئے دور کا آغاز ہے انہیو ایرہ کہ جس میں خیبر فرشت الخواہ میں عمران خان کی پارٹی کے جتنے بھی ممبر آئے تھے نائنٹی کے نائنٹی انہوں نے اپنا اوٹ اپنے امیدوار کو دیا پنجاب میں ان کی پارٹی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے اوٹ دیئے نیشنر اسمبلی اور سینٹ میں جو ہماری تعداد تھی اس کے علاوہ بھی ہمیں اوٹ پڑے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جو بھی ہے بہت سارے مہربانوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی دل کی بات تو یہ ہے دل کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اوٹ دوں لیکن حکم کسی اور اس کا ہے پوچھا کہ انہوں نے اوٹ کہاں ڈالا میں نے کہا میں نے تو اوٹ عمران خان کی طرف سے یا ان کی اچھکزے کو دیا اس نے کہا خدا کے بندے وہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اسے تو پوچھا جائے گا اس نے کہا میں نے کہا کہ جو اس نے پوچھنا ہے پوچھے میں نے دے دیا وہ برحال ان اس سب حالت میں اپنی اس سے زیادہ سینیٹ میں لوگوں نے قومی اسمبلی میں ایسے لوگوں نے بھی ہمیں اوٹ دیا جو عمران خان کی پارٹی کے ممبر نہیں تھے میں مشکور ہوں اخترت جان منگل کا ان کا بہت ضروری کام تھا ان کی گھر میں بیماری تھی وہ یہاں رکھے ان کے یہاں دو ممبر تھے وہ خود بھی ان کا وہ تھے ہماری اسمبلی میں کوئی ممبر نہیں تھا ان کا شبائی میں وہاں نہیں تھا ڈاکٹر مالک پتہ نہیں رات تک تو غریب کہتا تھا کہ میں اوٹ اس اتیاد کو دوں گا پتہ نہیں وہاں کھیلے پہ پسل گیا یا کیا بد ہوا غریب پسل گیا وہاں کم سے کم ایک اوٹ اوٹ ہمیں دے رہا ہے یہاں ان کے سینیٹروں نے میں نام لوں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلکل آپ نام دے لیجئے طاہر بزنجو نے کہا کہ بلکل اگر آپ پریس سے بات کریں اکرم نے پارٹی کے اس کی لین سے اختلاف کرتے ہوئے اس اوٹ کو دیا تو ایک اچھی بات ہے ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے باقی باتیں پارلیمان میں کڑیں گے پتہ نہیں میں کل بھی آپ سے بات کر چکا تھا میں نے سپیکر صاحب کو جب ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ بھائی ہاؤس مکمل نہیں ہے پوستپون ڈی پریزیڈنٹ الیکشن اس دوران میں نے ایسے میرے بانے سے جہاں بیٹے ہیں میں سینئر لوگ میں ان کا نام نہیں لیتا میں نے ان کو کہا لوگوں سے ملو کہ بابا پانچ سات دن کے لیے اس الیکشن کو پوستپون کر دیں یہ جو چارج فضا ہے ہم پانچ سات دن میں یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کنسنسس کی طرف لے آئیں سپیکر صاحب تو بس ما شا اللہ زندہ بات وہ نہیں سمجھ سکا ورنہ یہ پریزیڈنٹ الیکشن بلکل بلنا چاہتے ہیں کسی اور بلنا چاہتے ہیں دورتیں ہوں گی ان کی عمال آپ کو برے لگتے ہوں گے لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد ہے اس پارٹی کو وٹ دیا ہے ہم نے ایک دنسرے کو سنبھالنا ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے پارٹیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کوٹو میں لے جا رہے ہیں آئین انساز اسمبلی نے بنایا ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی تر آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسز دیولپ کرے ہیں صرف آپ ہی الگ ہیں باقی سارے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس کے اوپر آگے ہیں یعنی آپ کے ہون ایکشن کے لئے رکھے اپنے دو سنیٹرز اور تھے ان کو بلایا شفیق کو کہا کہ بابا ابھی کس قسم کی آپ وہ چاہتے ہیں مالک کے سنیٹرز دو ہیں اس کا ایک ایم اے نے تھا انہوں نے ہمیں اٹھ دیئے بلکل دیئے باقی جو یار لوگوں کے یار ہیں انہوں نے قسم نہیں کہا کہ بابا دل تو مانے جو کچھ کہ لیکن سائی ہم کچھ نہیں کہا مجھے ساکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں جنات کچھ کے پیشے ہیں لوگ کچھ اور ہیں جو بیسے کہہ رہے گی کہ ہماری پارٹی نے کو بھائی جاتا ہے میں سمجھا یہ میں نے سنا رہا شاید سو گئے ہوں ہو بھی جاتے ہیں شاید سو گئے ہو خان صاحب میرے اس وقت کے دوست ہیں جب ہم نے پہلی دفعہ اپیڈیم بڑھائی تھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کم سے کم اتنی شرافت میں محمد نواز شریف میں آئے اس کی بھائی میں بھی ہوگی میں گیا تھا دو آزار چھے میں حج کرنے سب سے بات کی یہ فروری کا مہینہ تھا فروری ٹواندر سکس میں نے کہا میاں صاحب یہ تو مدینہ مناؤ رہا ہے آپ مسافر ہیں کبھی بات نہیں ہوئی سیاست پر بات ہوئی مشکل ہوگی کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا میں آج جا رہا ہوں لندن میں نے کہا پھر چی کے بسم اللہ میں کل لندن میں جاؤں گا نہیں بلکل نہیں میں نے کہا کل میرے حج کے کچھ وہ باقی ہیں میں نے کہا میاں صاحب آپ کیوں میاں صاحب آپ کو مامو کہتے ہیں مامو مامو بھی کہتے ہیں فرما میں سننے میں سننے میں سننے میں اب بار ان کے لئے جلوس آیا ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے اس آدمی سے بات کرنی ہے انہوں نے مجھے اپنے ایڈریس دیا جہاں وہ رہتے تھے جب میں باہر آئے تو خواجہ کڑا تھا خواجہ صاحب میں نے کہا لیڈر پیچھ لے دورا جیسے باگ گیا باگو تو سب اپنی گانیاں لے کے ان کے پیچھے پر پڑے جب ہم گھر ان کے گھر آئے فروری کے دس دن بعد میاں صاحب سے شہباز شہباز صاحب میاں صاحب میاں صاحب موسک پوسید کہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے ہم کو اس پہ کنونس کرنے کے لئے کلس پارٹی کی پیچھے بہت ساری لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں پھر بڑی اس سے کہا کہ اگر اچھا ہم یہ کر لیں پھر میں نے کہا پھر آپ بھی یہاں ہیں وہ بھی یہاں ہیں ہم سب آئے جائیں گے لندن کہتا ہوں خیر میں نے شہباز کو کھا میں نے شہباز ایک بات بتا ہوں مشرف نے دو دفاع کہا ہے میاں نواز شریف نے شہباز خیر تو ہے کی گل ہے چیخنے لگا اے میرے باپ تم میرے دادے کی جگہ ہے میں نے کہا گربن نہ کرو ان حالات میں جو آدمی میاں نواز شریف سے بغاوت کرے گا مسلم نیسے صفر ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی میں جو آدمی بینظیر سے بغاوت کرے گا سفر więks injured مرورشا ہے